دوستو تیس دن میں اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اس سے سلیمیں آپ ایک اور موضوع بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گا آج ہم گفتگو کریں گے معاف کرنا کی صلاحیت پلا رہے ہیں دوستو معاف کرنا ایک بہت زبردست اور بہت بڑی صلاحیت ہے جو ہر انسان میں مہین ہوتی ہے زندگی میں ہمارے ساتھ چونکہ لائف ہے اور لائف میں ہم مختلف لوگوں سے انٹرائٹ کرتے ہیں اس میں لوگ ہمارے ساتھ کچھ برائیاں بھی کرتے ہیں کوچھ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں کھائیں ہم سے کمپیٹیشن میں آگے نکلنے میں نی doğیٹیف ہو جاتے ہیں کچھ ہمارے لئے مسائل کریں کرتے ہیں کچھ ہمارے راستے میں رکھ آپنے کی گئی کرتے ہیں ہمارے مقاست کو مکمل کرنے میں یا تکمیل تک پہنچنے میں رکھ آپنے کی اوقتیں ڈالتے ہیں ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اچھا بعض اوقات لوگ جان بوچھتے بھی ایسا کرتے ہیں تیلیبریٹلی بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو نقصان پہنچائیں اور بعض اوقات لوگ unknowingly ماسومیت میں یا سارکی میں یا بھی وکوفی میں یہاں ناکت کرویٹھتے ہیں اور آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں اچھا ہم اپنا نقصان مزید کر لیتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے بارے میں ہر وقت سوچتے رہتے ہیں یا فلانے مجھے ایسی بات کر دیتی فلانے مجھے یہ کہ دیا تھا فلانے مجھے اس وقت ایسا کہا تھا فلانے مجھے اس وقت ایسا شلوک کیا تھا وہ جتنی نیگٹیوٹیز ہوتی ہیں وہ ہم اپنے دل میں گرج کی صورت میں رکھتے ہیں اور یہ تو چیز آپ اپنے دل میں رکھیں گے پرسنل گرجس کی صورت میں یا ایک کینا یا بھوز کی صورت میں وہ ہمارے انتر ایک نیگٹیوٹی ہی پیدا کرتی رہتے ہیں ہم دل میں positive نہیں ہوسکتے اور متیجہ تان ہمارا بہت شاء time ان کے بارے میں سوچتے ہوئے یا ان case سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کو لگتا ہے کبھی ہم بدلہ لینے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں اور کبھی ہم کامیاب نہیں ہوتے لیکن یہ سوچیے کہ اگر آپ نے بدلہ لینے بھی لیا تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا اگر کبھی کسی نے آپ کو کچھ کہیں دیا صخت صوت کہیں دیا یا آپ کے راستے میں اسنا رکاوٹ کھڑی کرتی وہ تو وقت گزر گیا اب آپ کیا کریں گے کیا آپ بھی اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کریں گے اگر آپ بھی اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کریں گے تو اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا تو اگر آپ کو اس کا کورا فائدہ نہیں ہے بلکہ آپ کی پسنائلیٹی خراب ہو رہی ہے اس سے اور آپ کو اس سے نفسان پہنچ رہا ہے تو کیوں رکھتے ہیں ایسی باتیں اپنے دل پر نکالی ہونے اگنور کیجئے forgive others یہ سوچئے کہ آپ نے خود بھی تو کتنے غلطیاں کیوں گے اپنے ساتھ خود بھی تو اپنے ساتھ بہت ساتھ کہتے ہیں آپ نے کیے ہیں اپنے زندگی میں کبھی پڑھائی کرتے ہوئے آپ نے ڈنڈی ماری ہوگی یا کینا کبھی پروفیشنل لائف میں آپ نے کہنے کیوں گے کہنے کیوں گے گڑھوٹی ہوگی چاہے آپ نے جان بوجھتی کیوں یا آپ کے سستی کا اہلی ناہلی کے وقت سے ہوگی سب کچھ ہو سکتا ہے تو خود کو بھی تو معاف کرتے ہیں نا یا نہیں کرتے ہی اگر آپ خود کو بھی معاف نہیں کرتے تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے اس کو تو فوری طرح تبدیل کیسے خود کو بھی معاف کرنا سیکھیں خود کی غلطیاں کو بھی ignore کرنا سیکھیں leverage dg اپنے آپ کو بھی کہ آپ انسان ہیں اور انسان سے غلطی ہوتی ہیں جب آپ خود کو معاف کرنا شروع کریں گے تو یقین جانگی دوسروں کے بارے میں بھی آپ کے اندر یہ جذوات پڑھا ہوگی اور دوسرے بھی غلطیاں کو بھی آپ ignore کرنا سیکھیں گے اور ignore کرنا شروع کریں گے اور آپ دیکھیں جب آپ نے معافی کا اعلان کر دیا آپ نے معاف کرنا شروع کر دیا لوگوں کو تو خود آپ کی پرسنیلیٹی میں کتنی چینگ جانے گی چونکہ دوستو ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا لیکن جن کے بارے میں ہم ایسی negativity اپنے دل میں رکھتے ہیں کہیں نہ کہیں family میں دوستوں میں ہم وہ communicate کرتے رہتے ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں اور وہ باطن ان تک بھی پہنچتی رہتی ہیں لیکن سوچئے کہ اگر آپ نے positivity شروع کر دی یا اگر آپ نے ان کو معاف کر دیا انہیں کہیں اگر ممکن ہو تو انہیں سامنے کہیں physically کہیں یا telephone پر کہیں یا کسی بھی طریقے سے انہیں یہ محصص پہنچائیں کہ آپ نے انہیں معاف کر دیا اور جب یہ خبر ان تک پہنچے گی کہ آپ انہیں معاف کر دیا ہے تو سوچئے ان کا آپ کے بارے میں یہ بھی کیسا ہوگا اور وہ کیسے آپ کے بارے میں سوچا شروع کر دیا دوستو ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناتے ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کرامی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سب کو معاف کر دیا ہے سوچئے کیسے کیسے ظلم کیے تھے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچائیں کیسے کیسے تکلیفیں پہنچائیں تھیں حتیٰ کہ جس نے آپ کے چچا کر کے لیے تھا تکچہ بڑا اس عورت کو بھی معاف کر دیا تو ہمارا تو مذہب ہمیں یہی سبق سکھاتا ہے کہ معاف کر دی گے تو آئیے اس سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان لوگوں کو معاف کرتے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں ہمیں نقصان دھون جایا اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے طرف زندگی کو بھی نقصان نہ پہنچائیں یقین کیجئے آپ خود کو بہتر محسوس کریں گے بہت کمفرٹیبل محسوس کریں گے اپنا خیال دکھئے لوگوں کو معاف کریں اسلام علیکم